نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سید انساری وارانسی سے نریندر موڈی کے نامنکن کی زوردار تیاریاں چل رہی ہیں چوبیس اپریل کو موڈی اپنا نامنکن داخل کریں گے اس سے پہلے بی جے پی نے گھر گھر جا کر لوگوں سے نریندر موڈی کے ساتھ جڑنے کی اپیل کی ہے پارٹی کو وشواس ہے کہ جب موڈی وارانسی میں نامنکن بھرنے کے لیے نکلیں گے تو دو لاکھ جنتہ ان کے ساتھ چلے گی لگمک دو کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے کے بعد نریندر موڈی کا کافلہ پہنچے گا بیوے کا ننس مارک پر جو کی کینٹونمنٹ ایریا پر ستھت ہے اور یہاں پر آ کر وہ ویرام دیں گے اپنے روڈ شو کو اور سیدھے یہاں پر اپنی گاری سے وہ پہنچیں گے کلیکٹریٹ کے آفیس اور وہاں جا کر نامنکن داخل کریں گے کارے کرتاؤں کا جو حجوم ہے وہ یہیں آ کر ختم ہو جائے گا تائے ہو گیا ہے کہ دیش کی سب سے چرچت لوکتانترک لڑائی سے پہلے بی جے پی کے سورما نریندر موڈی کے نامنکن بھرنے کی برکریہ کیسے پوری ہوگی وہ واران اسی میں کہاں سے اپنی نامنکن یادترہ شروع کریں گے اور کہاں یادترہ ختم ہوگی واران اسی کے ملدہیا چوک پر بنی پٹیل کی مورتی سے موڈی کے نامنکن کا کافلہ نکلے گا اور ویوکانند کی مورتی کے پیچھے کلیکٹر دفتر میں جا کر پورا ہوگا بی جے پی کے چنانوی دفتر کا ماحول گولا بھی ہے نریندر بھائی کے لئے دن رات ایک کر دیا گیا ہے واران اسی کی نیتا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح جیت احتیحاسک ہوگی اسی طرح نامنکن بھی احتیحاسک ہوگا نریندر موڈی صبح کے نو بجے ملدہیا چوک کے پاس پٹیل کی مورتی پر مال لیارپن کریں گے کھلی جیپ میں ان کی یادترہ شروع ہوگی کارکرتہ راستے میں ان کے سواگت کے لئے تیار کھڑے ہوں گے ملدہیا چوک سے کافلہ تیلیا باگتی رہا پہنچے گا وہاں سے اندھیریہ پھول ہوتے ہوئے وہ ندیسر روڈ پر بنی ویوکانند کی مورتی کے پاس پہنچیں گے اور کلیکٹر آفیس میں جا کر اپنا نامانکن داخل کریں گے یہ جوش ناکیول سنگٹن کے اندر ہے یہ جوش پورے کاشی چھیتر میں اگر آپ دیکھیں گے ہے اور خاص کر واراناسی شہر اور اس کے آسپاس کے ریجن میں کیونکہ یہاں سے دیش کے بھاوی پرزان منتری نامنکن بننے والے ہیں اور اتصا ہے قریب ڈیڑھ کلومیٹر کا فاصلہ تین گھنٹے میں تائے ہوگا پارٹی کو وشواس ہے کہ جیسے واراناسی سب کو سمیٹ لیتی ہے کچھ اسی طرح موڈی واراناسی کے جنتہ کو سمیٹ لیں گے باراناسی کو موڈی میں بنانے کے لیے پارٹی کے کارے کرتا لوگوں کے بیچ موڈی کے سفر نامے کا پرچہ بھانٹیں گے جس میں موڈی کی راجنیتک یاترہ اور گجرات میں ان کے وکاس کاریوں کا لیکھا جوکہ ہوگا بی جے پی نے واراناسی سے موڈی کے نامانکن کو ایک اصادھارن راجنیتک گھٹنا بنانے کی تیاری شروع کر دی ہے موڈی بڑے نیتہ ہیں لیکن ان کے پکش میں بنائے جا رہے راجنیتک ماحول کو ان سے بڑا بنا دیا گیا ہے موڈی کے نامانکن کے لیے بی جے پی نے پرستاوقوں کی سوچی تیار کر لی ہے جس میں خاص بھی ہیں اور عام بھی حالانکہ پرستاوقوں کی سوچی میں سب سے اوپر رہنے والے بسم اللہ خان کے بری جنوں کی اور سے موڈی کے لیے اچھی خبر نہیں ہیں انہوں نے پرستاوق تھکرا دیا ہے لیکن پپو چائے والے کو امید سے بڑا پرستاوق مل گیا ہے نام بھی اور ہیں دیکھئے ہماری یہ ریپورٹ واراناسی سے نامانکن داخل کرنے سے پہلے بی جے پی کے وچارکوں نے موڈی کے لیے کچھ پرستاوقوں کی سوچی بنائی ہے اور ان پرستاوقوں کی سوچی میں سب سے اوپر ہیں استاد بسم اللہ خان کے پریجن ان کے من کو چھونے کی شہنائی دل سے بجی یا دماغ سے کوئی نہیں جانتا لیکن شہنائی کے شہنشاہ بسم اللہ خان کے بیٹے جانتے ہیں کہ ایسا کوئی پرستاوق بھوش میں واراناسی کے سنگی تکیوں کا ادھارک نہیں ہوگا لہٰذا منع کر دو بسم اللہ خان کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ واراناسی کا مزاج موڈی کیلئے بسم اللہ خان کے گھر کا دروازہ بند ہو گیا لیکن گنگا کی دھن سارے دروازوں کے پار سنائی دیتی رہی گنگا دوارے بدھائی آبازے اسی سوچی میں پپو چائے والا بھی ہے اور یہاں موڈی جی کی چل نکلی ہے دیش کے سب سے بڑے چائے والے کی اور سے بنارس کی ایک سادھارن چائے والے کے پاس اسادھارن پرستاو آیا ہے تو بنارس کا چائے والا چسکیوں کے ساتھ ہامی بھر رہا ہے آپ کا نام کافی چل رہا ہے کہ آپ نریندر موڈی کے پرستاوک بن سکتے ہیں ہم کو سوچنا دیا گیا کہ آپ کا پرستاوک بنام بھیجا گیا آپ نے سارے پیپر اگر سیار رکھی ہے تو کس طرح کا آپ کا اتصال لگ رہا ہے کیونکہ اتنی پرانی شاپ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں سوبے شام یہاں پر محفلیتی طرح جمتی ہے یہ ستر پہ ستر سال پرانی صاف ہے اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی پرستاوکوں کی سوچی میں پنڈت مدن مہن مالویے کے پریجن ہے نشاد ناوک ہے پنڈت چھنڈلال مشرا ہے دو بونکر ہیں جن میں سے ایک ہندو ہے اور دوسرا مسلمان بیجے پی نے بڑے وشار کے بعد پرستاوکوں کی سوچی بنائی ہے حالانکہ اس کا بسم اللہ ٹھیک نہیں ہوا ہے راجنیتی میں سردھرم سمبھاؤ کے سپتم سرکو سادنے کی بیجے پی کی کوششوں کو جھٹکا لگا ہے لیکن ابھی کئی سر باقی ہیں موڈی کیلئے ان کا ہونہ وارانسی میں مائنے رکھتا ہے وارانسی سے ریمہ پاراشر کے ساتھ آج تک دیرو وارانسی میں نریندر موڈی کے سمرتن کا آدھار لگاتار بڑا ہوتا جا رہا ہے بازار سے لے گل پھولوں کی منڈی اور اینٹ کی بھٹی تک نریندر موڈی ہی نظر آ رہے ہیں کچھ سادھو سنیاسی بھی ہیں جو اپنے سنیاسی ہونے کے تٹست دھرم کو تیاک کر نریندر موڈی کے سمرتن میں موڈی موڈی کر رہے ہیں تو ایسے میں سوال یہ اڑتا ہے کیا واقعی موڈی وارانسی کے دل و دماغ پر چھا گئے ہیں بنارس کے چناؤی سنگرام سے پہلے لوگ تنتر کے بڑے سپہ سالاروں کے لیے پھولوں کی منڈی سج گئی ہے اپنے اپنے نیتہ ہیں اپنی اپنی شرکتہ ہے اور وارانسی کے امیدواروں میں فلحال نریندر موڈی کا نام سب سے اونچا ہے لہٰذا ان کے لیے پھول مالاؤں کی مانگ زیادہ ہے شبیس اپنیل کو نریندر موڈی وارانسی سے نامانکن داخل کریں گے پھول بیچنے والے کہہ رہے ہیں کہ موڈی کے لیے پھولوں کی بڑی مانگ ہے موڈی کے لیے مانڈی میں پھول کم پڑ گئے ہیں اور ادھر ساڑیوں کے بازار کی پیکنگ پر موڈی مسکر آ رہے ہیں اسے موقع کی مانگ کہیں یا پھر موڈی لہر کی سواری کہ دھندہ پانی چرانے والے بھی موڈی کے نام سے اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں ادھر ایٹ کے بھٹے پر بھی موڈی اُبھر آئے ہیں وارانسی کی آتما کی بھٹی میں موڈی کتنے پکے ہیں کون جانتا ہے لیکن ایٹوں کی بھٹی چلانے والے نمو نمو کر رہے ہیں ایک میٹنگ میں ہم لوگی ایک میٹنگ ہو رہی تھی اس میں بڑے بھائی جیسے ہمارے ویہباف کپور جی وہ ایک سیمپل لائے تھے سورت سے نمو اگر بطی کا تو وہ دیکھنے کے بعد ہم لوگ کا ڈسکیشن ہوا کی کچھ ہمیں بھی کونٹریبیوٹ کرنا چاہیے تو اس میں تو آئیڈیا یہی نکلا کی why not a brick بات صرف تھندہ پانی کرنے والوں کی نہیں دھرم کرم کی دھوجہ سنبھالنے والے بھی موڈی موڈی کا جاپ کرنے میں لگے ہیں جو ان سب سے اوپر ہیں جیون کو سمان بھاو سے دیکھتے ہیں وہ سنیاسی بھی موڈی کیلئے مہم چلا رہے ہیں یہ بانارس میں موڈی جی کا لہر ہے سادو سنت بھی بول رہے ہیں اور لوگ جنتا لوگ جائجے کار کر رہے ہیں موڈی جی کا ہم چاہتے ہیں کہ موڈی جی جیتے اور سب لوگ یہی کہہ رہا ہے کہ موڈی جی کا لہر اچھا ہے بانارس میں ہمارے کاسی نگری میں یہ وارانسی کا کیسا روح ہے وارانسی کسی کے اشارے پر نہیں چلتی وہاں تو لوگوں کو وارانسی کے راستے پر چلنا پڑتا ہے لیکن ان دنوں ایسا دکھ رہا ہے جیسے وارانسی کے گلی محلے نکڑ بازار گھاٹ باٹ سب موڈی کی باٹ جو رہے ہیں کیا یہ سوابھاوک ہے کیا یہ راجنیتک محول بدلاؤ کی چھٹ پٹاہٹ سے بنا ہے یا یہ صرف ویجیابن کا اثر ہے تصویر صاف ہو جائے گی بنارس کی تنگ گلیوں میں بسنے والے لوگ کا آکاش انند ہے امید ہے وہ اپنی راجنیتی کے نقشتر پنج کے چناؤں میں کوئی چوک نہیں کرے گا نتیش کمار پانڈے اور اوڈے گپتہ کے ساتھ گورو ساونت وارانسی آج تک وارانسی سیٹ کا جاتی ہے سمکرن کیا کہتا ہے کیا نریندر موڈی کو ایک طرفہ یہاں جیت ملے گی یا پھر موڈی کو چناؤتی ملے گی بڑا سوال یہ ہے کہ وارانسی کے مسلمان جو ظلے میں چھبیس فیصدی کا دخل رکھتے ہیں نریندر موڈی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں لاکھ ٹکے کا سوال ہے کہ موڈی کو بنارس کے مسلمان سویکار کریں گے یا نہیں بنارس کے چھبیس فیصدی مسلمانوں کا ووٹ کس کو جائے گا بنارس کے مسلمان کی پسند کیجریوال ہوں گے یا پھر کانگریس یا ساری اٹکلوں پر ویرام لگے گا اور بنارس کے مسلمان موڈی کے وجہ رتھ کو تھام لیں گے وارانسی کے جاتیے سمی کرن کے مطابق برہمن سولہ فیصدی او بی سی بیس فیصدی مسلمان چھبیس فیصدی بنگالی دو فیصدی تھاکور چھے فیصدی بھومیہار سات فیصدی ایس سی پندھرہ فیصدی دکشن بھارتی اور گجراتی ایک فیصدی ہیں بنارس بھلے ہی ہندو بہول شہر ہو لیکن چھبیس فیصدی مسلمان خاصا اثر رکھتے ہیں یہاں کا بنکر سمودائے نہ صرف کاروباری ریڈ ہے بلکہ یہ ووٹر چناموں میں بڑے اہم ہو جاتے ہیں دوہزار نو کے چنام میں مرلی منوہر جوشی صرف سترہ ہزار ووٹ سے جیت سکے جانکاروں کے مطابق مختار کو ایک طرفہ مسلم ووٹ ملا اور مرلی منوہر جوشی کسی طرح سیٹ نکال سکے دیش میں بی جے پی موڈی کی لہر کی تال ٹھوک رہی ہے لیکن بنارس کے مسلمان ایسا نہیں سوچ رہے ہیں موڈی بنارس کے ساتھ ساتھ وڈودرا سے بھی لوگ سبح چنام لڑ رہے ہیں بنارس کے مسلمان کو پکا وشواس ہے کہ اگر موڈی بنارس اور وڈودرا دونوں جگہ سے جیت گئے تو بنارس کا تیاک کر دیں گے یہ اس شہر کے ساتھ وشواس گھات سے کم نہ ہوگا یہ مسلمانوں کا گاؤں محال ہے لوگوں کو شکایت ہے کہ بی جے پی کے نیتائز گاؤں کا رخ نہیں کرتے ہیں سڑک پار سے ہی پرچار کا بھوپو سنا کر لوٹ جاتے ہیں بی جے پی کا دعویہ ہے کہ موڈی کی لہر ہے دیش کی فیضا میں نمو ہی نمو ہے لیکن بنارس کے مسلمانوں کی کہانی کچھ اور ہے وہ موڈی کو خارج کر رہے ہیں کہنا مشکل نہیں ہے کہ شیو کی نگری کا مدداتا سامپردائیق دھروی کرن کی آدھار پر ووٹ دے گا یا وکاس کے نام پر اتنا صاف ہے کہ موڈی کے بنارس میں آنے سے ووٹوں کا دھروی کرن قریب قریب تیہ ہے کاشی نگری میں لگ بگ ڈھائی لاکھ مسلم مدداتا ہیں دھروی کرن کی راجنیت میں وہ کسے ووٹ دیں گے کہنا مشکل ہے لیکن اتنا صاف ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ بٹے گا نہیں جس کے خاتے میں جائے گا پورا جائے گا آج تک بھی رو